جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب نے کل پنجاب اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے اور حکومت پنجاب نے وزیراعلا پنجاب کے استیفے کا ایک عدد نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اگلے وزیراعلا کے انتخاب کی پروسیڈنگز اپنے تہیں سٹارٹ کی گئی ہیں ہم نے وزیراعلا پنجاب کے استیفے کو ایکزیمن کیا ہے ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب کا استیفہ غیر آئینی ہے اور وہ استیفے کو منظور کرنے کا عمل حکومت پنجاب کا گزٹ نوٹفکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل وان تھرٹی سب آرٹیکل ایٹ کی وائلیشن ہے کیونکہ آئین پاکستان میں واضح طور پر درجہ ہے کہ وزیراعلا کا استیفہ گورنر متعلقہ صوبے کے گورنر کو انہیں اڈریس کرنا ہوگا لیکن انہوں نے اپنے استیفے میں وزیراعلا پاکستان کو اڈریس کی ہے ان کے استیفے کا مطن میڈیا کے پاس بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر بھی ہر رکھ کے پاس موجود ہے آپ اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں تو پہلا کام اگر انہیں مصطفی ہونا ہے تو انہیں یہ کرنا ہے کہ انہیں ایک نیا استیفہ دینا پڑے گا جو دراصل اصل استیفہ ہوگا اور وہ اسے انہیں گورنر پنجاب کو اڈریس کرنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق ان کا گزٹ نوٹفکیشن جاری ہوگا کہ وہ وزیراعلا پنجاب نہیں رہے اور اس کے بعد اگلے وزیراعلا کے انتخاب کی کاروائی کا آغاز ہوگا ہمیں معلوم ہے کہ سپیکر پنجاب اسیمبلی وزیراعلا پنجاب بننے کے لیے ان وہ بڑے جلدی میں ہیں اجلت میں ہیں ہمیں ان کی اس اجلت پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی چنانچہ اگر کل پنجاب اسیمبلی کا غیر آئینی جلاس منقید کریں گے یہ لوگ تو ظاہر ہے وہاں پہ موجود اپوزیشن اس پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی اور مناسب یہ ہوگا کہ فیر پلے کریں آپ جو آج تک تو کبھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا نہیں ہے کیونکہ فیر پلے کا ورڈ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے وہ اپنے وزیراعلا سے آئین کے مطابق استیفہ دلائیں برنہ اس استیفے کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور وہ سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا ہم اس عمل کو بلکل نہیں چاہتے کہ یہ کھٹائی میں پڑے ہم اس بیٹل فیلڈ میں بلکل اتر چکے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو سو مختصر یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب اپنا استیفہ گورنر پنجاب کے نام سبمٹ کریں اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام وہ اسے منظور کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کرنا کریں اور پھر قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کل شام پانچ بجے تک وہ استیفہ منظور ہو اور کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ اس کے بعد منظور ہوا یا انہوں نے استیفہ نہ دیا تو پھر کل بھی وزیراعلا پنجاب کے عوضے کے لیے نومینیشن پیپر پانچ بجے کے بعد فائل نہیں ہو سکتے یہ اسیمبلی کے قوائد میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھی تحقیق کر سکتے ہیں سو موجودہ حکومت اب جا تو رہی ہے لیکن جاتے وقت قانون اور آئین کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہے کہ حکومت اپنے ہامیوں کو اکٹھا کرنے کی تجاری پھر سے کر رہی ہے ریڈ زون کے اندر ڈی چوک پہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کالز چل رہی ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی چل رہی ہیں ہمیں اطلاع بھی آ رہی ہے یہ ایک غیر قانونی غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل ہوگا اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی سریح انخلاف ورزی ہوگی ہم متنبع کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اس جاتے ہوئے وزیراعظم کو جو اب وزیراعظم نہیں ہے اور جو اقلیت کا وزیراعظم ہے کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے اور لوگوں کے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرے اور اپنے سیاسی کارکنوں پر کم از کم رحم کھائے اور بے گناہ کارکنوں کو لڑانے کی یہ سازش بند کرے بہت شکریہ رانا سناولہ خان صاحب بات کرتے ہیں یار صاحب پھر جو سوالات ہو جی میں خویہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جو اسلام آباد کی انتظامی ہے ایڈمنسیشن ہے اور دوسرے ادارے جو لوگوں کے جان و مال اور اس شہر کی جو ہے وہ حفاظت پر معبور ہیں انہیں بھی یہ متنبع کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اٹارنی جنرل نے on behalf of government categorical statement جو ہے وہ before the bench of supreme court headed by chief justice of Pakistan جو ہے وہ دی ہے کہ red zone میں اس دن جس دن اجلاس ہوگا کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے اور تمام میمرانے قومی اسمبلی کو ان کا تعلقہ کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو ان کو آنے میں اپنا ووٹ کاس کرنے میں اس کے کاؤنٹ ہونے میں اور ان کے واپس جانے میں قطن کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوڑ نہیں ہوگی جو پہلے فوجہ صاحب نے بڑی سراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحتی ہے کہ ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ چیف میریسٹر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے یہ کل کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں چیلنج ہو اور عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد یہ نوٹیفکیشن یا یہ ریزائن جو ہے یہ انکنسٹوشنل ڈکلیر ہو اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو ہے اس کی اس کا وجود جو ہے وہ غیر آئینی ڈکلیر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر جتنی بھی آپ نے بلڈنگ جو ہے وہ ساری ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے ایون ایک نئے چیف میریسٹر کا انتخاب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے لیکن چیلنج جو ہے وہ یقیناً اس میں ٹائم لگے گا اور عدالت جو ہے وہ ایک وقت لے گی فیصلہ کرتے ہوئے لیکن فوری طور پہ تین اتھارٹیز ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور بونافائیڈی انٹینشن کے ساتھ سامنے آئیں تو یہ معاملہ اسی وقت جو ہے ایک آت دن کی جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے نمبر وان وہ نوٹیفکیشن اتھارٹی جس نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے وہ یقیناً سیکٹری سرفسل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ہوں گے انہیں یہ چاہیے تھا کہ نوٹیفکیشن کرنے سے پہلے اس سطیفے کی جو لیگیلٹیز ہیں فارمیلٹیز ہیں ان کو وہ چیک کر دیں اور انہیں ایسی حالت میں اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ اطراز لکھتے اور اطراز لکھتے جو ہے وہ اس کو واپس کر دیں اور اس کو جو ہے وہ کانون کے مطابق جو ہے وہ تبارہ مواتے لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے انہوں نے اپنی جو افیشل ڈیوٹی ہے جو ان کی کانسٹوشنل ڈیوٹی ہے انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا وہ جو صاحب بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی بات کی جو ہے وہ حکومت سے تنخابی لے رہے ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کی سینئر موسٹ جو ہے وہ بیروکریٹ ہوں گے انہیں اب بھی چاہیے کہ وہ ایز اتھارٹی اس نوٹیفکیشن کو بسرع کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے لیپس ہوئی ہے اس لیپس کی بریات کے اوپر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیئی تھا تو اس نوٹیفکیشن کو دراؤ کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ واپس بیجے ڈو ورنس گورنگر یا پھر یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان رائٹنگ نوٹیفکیشن اتھارٹی جو ہے اس کو لے کے بیجے کہ بھئی یہ لیپس مجھ سے ہوئی ہے میں نے اب اس کا نوٹس لیا ہے یا میڈیا میں آئی ہے تو میں نے اس کا نوٹس لیا ہے تو آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اور اس کو جو ہے وہ واپس میرے تک بیجیں اور اس کو جو ہے وہ عثمان مزدار صاحب کو جو سابق وزیرالہ بن چکے ہیں جبکہ آئینی طور پہ وہ ابھی ہولڈ کرتے ہیں آپ اس کو بیجیں تو یا پھر یہ ہے کہ مزدار صاحب لیکن مزدار صاحب میں تو پھر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ دوبارہ موقع دیا جائے لیکن اس میں انٹائر رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ اس آفیسر کے اوپر بنتی ہے جو کہ نوٹیفکیشن کرنے کی آثارٹی جو ہے اسے اس ملک کا آئین اس ملک کا قانون دیتا ہے انہوں نے بغیر اس کو چیک کیے اس کو نوٹیفائی کیا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس نوٹیفکیشن کو جو ہے الاس صبح جو ہے وہ سب سے پہلے جب آپ نے آپ کو جائیں اس کو چک کریں فائل موقعیں موقع کے اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو گٹا ہو تفصیلاً بات کر لی ہے سعید وثیق صاحب اور رانا سناؤلہ صاحب نے کے آج جو ایشو ریز کیا مگر ایک اور ایشو جو ہے جو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے جو کہ آپ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسیمبلی آف پاکستان میں کس تاخیر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی موشن کو موگ کیا گیا اس کے اوپر ڈیویٹ نہیں کرنے دی گئی اور پھر ایک تو چودہ دن پورے نہیں کیے پھر جب موشن موگ ہوا ڈیویٹ نہیں کرنے دی ڈیویٹ نہ کرنے کے بعد اب بھی اس کو ڈریک کیا جا رہا ہے اور اسی طرح پنجاب اسیمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ غیر آئینی اور انکونسٹیوشنل ہے یہ کونسٹیوشن کو توڑنا اور کونسٹیوشن کو نہ سمجھنا ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے قصور بار ہیں اور جو جو افسران اپنی ڈیوٹی سے زیادہ جو ہوگا اس کا ساتھ دیں گے تو ان کو یہ ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی آنے والے وقت میں تو یہ ہر فیڈل گورنمنٹ اور پروبنشنل گورنمنٹ کے ادارے کو یہ ہم سب کا جوائنٹ آپوزشن کا پیغام ہے کہ آپ وہ کریں جو آئین اور قانون کہتے ہیں اور آپ اپنی جورسڈکشن سے یا اللیگل آرڈر جو ہیں وہ ماننے سے انکار کریں یہ ہماری سوچ ہے کونسٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے درج ہوئی ہے ایک طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی رولنگ نہیں آسکتی اس کو پروسس کو پورا کرنا ہے کوئی رولنگ وہ صرف کونسٹیوشنل ایمنمنٹ سے ہی چینج کیا جا سکتا ہے ٹو تھرڈ کے ساتھ اس کے بغیر یہ چینج نہیں کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم مرکز کی طرح وہاں بھی اپنے حدف کو آل مست اچیف کر چکے ہیں مگر مجھے ایک گزارش ضرور کرنی ہے پنجاب کے گورنر ہمارے دور میں بھی گورنر رہے ہوئے ہیں اور بیٹش پارلیمنٹ میں وہ اس کے رکن رہے ہیں آئین اور قانون کی جتنی سمجھ انہیں ہونی چاہیے شاید ہی کسی دوسرے کو تو شریف آدمی ہے وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی یہ جو وزیراللہ پنجاب نے استیفہ دیا اور غلط نام سے استیفہ دیا ہے جیسے کہ رانہ سناولہ خان صاحب نے تین ایتھورٹیز بتائی ہیں سیکرٹی سرورسیز تو پتا نہیں ہمت کرے نہ کرے عثمان بزدار صاحب میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے ہم انہیں جانتے ہیں سرور صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ یا تو یہ اطراف کر لیں کہ وہ آئین اور قانون سے نابلد ہیں بلکل پیدل ہیں اور اگر انہیں آئین اور قانون کی کوئی سمجھ آئے تو پھر وزیراللہ پنجاب کو عثمان بزدار صاحب کو جو اب تک وزیراللہ ہیں اور نوٹیفکیشن ان کو استیفہ دوبارہ طلب کرنا چاہیے اپنے نام سے اس کے بعد منظور کریں اور پھر وہ ان پروسیڈنگز کا تب آغاز کر سکے گے ایکارڈنگ ٹو لائنڈ کانسٹیچوشن جو نئے قائدہ ایوان کے انتخاب کے متعلق ہے نہ صرف وہاں پہ شرکت کرے گی بلکہ وہاں پہ اپنا احتجاز ریکارڈ کرائے گی اور وہ کوشش کرے گی کہ اس طرح کے غیر آئینی اجلاس کو ملتوی کروایا جائے اور یہ قانون اور آئین کے مطابق اس کو منقل کیا جائے بہت شکریہ جی انٹیکٹیس ہے جی انٹیکٹیس بہت شکریہ بہت شکریہ